موسیقی ہیلاو اسلام علیکم ایریون اید مبارک آج میں اما رہی ہوں بونگ اید ہو اور دیسی بریکفاست نہ ہو ایسا کیسے پوسیبل ہے آپ میری ریسپی کو فولو کریں تو آپ کی بونگ بہت مزگی بنے گی اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمری فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بھی مزے کے کھانے انجوئے کر سکیں یہ سب انگریڈیڈنٹس چاہیے ہمیں بونگ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لیا ہے گائیں کا گوشت جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے پیسز کروا لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی بڑے پیسز کروا سکتے ہیں کیونکہ جب یہ کھوک ہوتے ہیں تو یہ شرنگ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بون میرو بون میرو میں نے سیپرٹ لی ہے 200 گرامز ہیں اور موسٹ یہ بھی بونز کا سوپ نکل آتا ہے اور وہ پھر بہت مزے کا لگتا ہے اب مسالوں میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے سٹار تین سٹار لیے ہیں اور تین بڑی لائچی لیے ہیں ان کو ہم سب یکنی میں آٹ کریں گے یکنی کا مسالہ ہے دو دارچینی کی سٹکس لیے ہیں اور دس بارہ لونگ ہیں اور دس بارہ کالی مرچے ہیں اب میں اس پورٹ میں میٹ آٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ بونز بھی آٹ کر دوں گی اور اس میں وارٹر آٹ کر کے آور نائٹ کوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی میں نے اس میں تقریباً چار لیٹر پانی آٹ کیا ہے اگر آپ کا گوشت زیادہ ہے تو آپ زیادہ پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں میرے میٹ کے حساب سے اتنا پانی انف ہے اب میں اسے کور کر کے ایک بوائل آنے کا ویٹ کروں گی ایک بوائل آ گیا ہے اب اس کے اوپر جو ہمیں فرم نظر آ رہا ہے اسے ہم ریموف کر لیں گے بکوز ایٹ اس نوٹ ہیلتی اٹھال سو آئی ویل ریموف آل افٹ اور جیسے یہ کھوک ہوتا رہے گا ویسے ویسے میں اس کو ریموف کرتی جاؤں گی یہ ہارڈلی تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور سارا فرم ریموف ہو جاتا ہے اس میں سٹارز ایٹ کیے ہیں اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں بڑی لائچی کالی مرچے اور لونگ لاسٹ پر میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں سینیموم سٹکس آپ چاہیں تو پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو اوورنیٹ کروں گی آلموسٹ اب میں اس کو چیک کروں گی سکس ٹو سیون آورز کے بعد مسالہ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے تین میڈیم سیس کے انیل لیا ہے اور انہیں کٹ کر لیا ہے اور یوگرٹ لیا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ یہ گارنش کرنے کے لیے ہے اور تھوڑا میں بھونگ میں بھی ڈالوں گی جب کھوک ہو رہی ہوگی سوٹ لیا ہے ایس پر ٹیسٹ آپ نے ٹیسٹ کے اگورڈنگ ایٹ کریں اور ریڈ چیلی میں نے لی تھی ٹوٹے بل سپون اور یہ ٹھیک بیلنس رہا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ٹیرمریک اب اس پورٹ میں میں انیان ایٹ کروں گی اور ان کو فرائے کروں گی بہت زیادہ راگ براؤن نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں رکھنا ہے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک ان کا کررہ تھوڑا گولڈن ہو جائے انگین ہمارا اولموسٹ ریڈی ہے ہمیں اس سے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس کا پیسٹ بلا لوں گی انگین میں نے سارا جگ میں نکال لیا ہے اب میں پیسٹ بناوں گی اور پیسٹ بنانا کے لیے میں اس میں یوگرٹ بھی ایٹ کری ہوں یوگرٹ ایٹ کر کے ہم اس کا فائن سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے سو پیسٹ ہمارا ریڈی ہے جگ کو بھی اچھے سے صاف کر لیں گے اب اس میں ہم لوگ سپائسز ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں ایٹ کر رہی ہوں سولٹ ریڈ چیلی پاورڈر میں نے ون ٹیبل سپون ایٹ کیا اب میں سیکنڈ ایٹ کر رہی ہوں سیکنڈ ٹیبل سپون اب میں نے اس میں حلدی ایٹ کیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے حلدی ایٹ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مسالہ جب تک ہو جائے گا جب آل بلکل سپرٹ ہو جائے گا تب میں اس کو فلیم کو اوف کر جوں گی موسیقی 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 سکھا دنیا اور زیرا ان کو میں نے دردرا سا پیس کیا ہے اب اس کے بعد میں دو منٹ تک اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بھون لوں گی اور اب فلیم کو اوف کر دوں گی موسیقی 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 سو آرموست سکس ٹو سیون آٹھ تک میں نے اس کو پکایا ہے میٹ ٹینڈر کر لیا ہے اب میں اس میں مسالہ ایٹ کر کے وزید گک کروں گی مسالہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس کو تین سے چار بوائل آنے کے بعد میں فلیم کو لو کر دوں گی اور لو فلیم پیس کو میں آرموست بیس منٹ تک گک کر دوں گی اور اس کے بعد میں اسے ڈیشورٹ کر کے آپ کو فنلوک دکھاتی ہو موسیقی